نبی قریب کا کہنا آج ہم مان رہے ہیں نبی کے فرمان پہ ہم عمل کر رہے ہیں نبی نے فرمایا جو علت قررت و اینی فی السلا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں ہم کتنا نبی کی آنکھ کو تھندک پہنچا رہے ہیں ہم کتنا اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی تس سے یہ پوچھے کہ تُو نبی کا عاشق ہے یا نہیں تو خاموش ہو جانا کیوں؟ کیونکہ اگر تُو نہ کرتا ہے تو تیرا ایمان چلا جائے گا اور اگر ہاں کرے گا تو منافق ہو جائے گا اللہ اکبر بہت اہم بات بزرگ نے کہہ دی کہتے کوئی اگر تس سے یہ پوچھے کہ تُو نبی کا عاشق ہے تو کہتے تو خاموش ہو جانا بولنا مت کیوں؟ کیونکہ اگر تُو نے نہ کر دیا تو ایمان چلا جائے گا اور اگر ہاں کر دی تو منافق ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا عاشق اور اپنے چہرے پہ داری میں رکھائیں نبی کا عاشق اور اس کا لباس اسلامی نہ ہو نبی کا عاشق اور نمازوں سے دور ہو نبی کا عاشق اور نبی کی سنتوں سے دور ہو نبی کے عاشق تمہاری طرح نہیں ہو بیٹھے آؤ میں آپ کو نبی کے عاشق کی بات بتا دوں یہ جشن اووہی سے کرنی ہے اپنی قسمت پر ناز کرو تم نے حضرت اوائی سے کرنی کے نام سے کام ورنز کو رکھا ہے عاشق بہت ہوتے ہیں محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں پیار کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا عاشق کہ رہتا تو پرن میں ہے اور ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے رہتا تو یمن میں ہے اور ذکر مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے ارے عاشق تو بہت دیکھیں حلوہ کھانے والے عاشق تو بہت ملے گے لیکن امنا دوست دینے والا عاشق ہر کوئی نہیں ملے گا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ خون اسلام نے مانا حلوہ اسلام نے باٹا تو ہزاروں نکلے اور خون اسلام نے مانا تو بہتر نکلے تم نے دیکھا نہیں نبی کے عاشقوں کی شان کیا ہوتی ہے نبی کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو نبی کے عاشق کا ذکر سننے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو نبی کے تیرانے کا ذکر سننے کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہو کون ہے حضرت اوہی سے کرنی آپ نے نبی کا تیدار بظاہر اپنی آنکھوں سے حیات میں نہیں کیا ہے لیکن شام دیکھئے گا مقام دیکھئے حضرت اوہی سے کرنی کا یمن میں ہیں کرن میں جو ایک یمن میں جگہ ہے کرن وہاں کے رہنے والے ہیں اور ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ تشریف فرما ہے تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں آقا نے خطبہ دیا صحابہ اکرام کے درمیان اور آقا انشاز فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تب ان کرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے اے میرے صحابہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا آقا اس کی پہچان کیا ہے آقا انشاز فرماتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے داہنے پہلو پر سفید نشان ہوگا ان کو پہلے سفید داگ کی بیماری ہو گئی تھی دعا کیا اللہ نے بیماری کو دور فرما دیا ایک در ہم کے برابر وہ بیماری کا نشان ان کے جسم پر موجود رہا نبی نے فرما ان کے داہنے پہلو میں ایک نشان ہوگا میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آقا بلال حبشا سے آگئے حضرت سحیب ملک رون سے آگئے آقا حضرت سلمان ملک فارس سے آگئے یمن کوئی دور نہیں ہے یا رسول اللہ وہ آج تک آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں پہچے جو میرے آقا انشاز فرماتے ہیں ان کی بوڑی ماں ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہتے ہیں یہ حضرت عوی سے کرنی ہے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے بظاہر نبی کا دیدار نہ کر سکے صحابیت کے درجے سے آپ محلوم رہے کیونکہ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں صحابی کی تاریخ شرح تحزید کی اندر میں نے پڑھی حوم المؤمنون اللذینا ادرکو صحبتا نبی ایمال ایمان اے بتائے ہی مال استمرار کہ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اور ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے اللہ اکبر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے حضرت عوی سے کرنی بظاہر نبی کا دیدار نہ کر سکے لیکن خواب میں کئی بار مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا دیدار حضرت عوی سے کرنی کو کرایا کیسا دیوانہ ہے نبی کا کیسا عاشق ہے نبی کا بو جہل بڑا بدقسمت تھا مائے خانے میں رہا محروم رہا بندیکھے عوی سے کرنی نے بھی عشق نبی کا جام لیا حضرت عوی سے کرنی نے یمن میں نبی سے سچی محبت کر کے دکھا دی نبی سے سچا تیار کر کے دکھا دیا یہی حضرت عوی سے کرنی ہے میرے آقا نے انشاء فرمایا اے میرے صحابہ جب تمہاری ملاقات میرے عوی سے ہو تو اس سے اپنے لئے بخشش کی دعا کرانا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہاری ملاقات ان سے نہیں ہوگی عمر علی تمہاری ملاقات ان سے ہوگی اللہ اکبر جب تمہاری ملاقات میرے عوی سے ہو تو میرے عوی سے کہنا کہ وہ میری گناہگار امت کے لئے مقدرت و بخشش کی دعا کرے حضرت عوی سے کرنی کو نبی نے اپنا پیرہن شریف بھی عطا فرمایا فرمایا کہ میرے عوی سے تو میرا پیرہن شریف دے دینا اللہ اکبر کیا مقام ہے حضرت عوی سے کرنی کا عاشق تو بہت ہوتے ہیں محبت کا دعوی کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا عاشق رہتا یمن میں ہے اور ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جب تمہاری ملاقات میرے عوی سے ہو تو میرا سلام میرے عوی سے کہنا اللہ اکبر ایک دن عمر حالو کے عاظم نے جب حاجی حج کے لئے آئے ہوئے تھے آپ نے پوچھا اے حاجیوں ذرا یہ بتاؤ تم میں سے یمن سے کون کون آیا ہے کئی لوگ کھڑے ہو گئے ہم یمن کے رہنے والے ہم یمن کے رہنے والے ہیں فرمایا سب بیٹھ جائے وہ کھڑا رہے جو یمن میں کرن سے آیا ہے تو سب بیٹھ گئے ایک شخص کھڑا رہا پوچھا کہ تم کرن میں رہتے ہو کہا ہاں میں کرن میں رہتا ہوں کہا کہ اچھا تم عویس بن آمیر کو جانتے ہو حضرت عویس کرنی کا جب ناب اس نے سنا یہ حضرت عویس کرنی کا چچا تھا یا چچا زاد بھائی تھا جب اس نے سنا عویس کرنی کا نام تو کہتا ہے حضور کس کی بات آپ کرتے ہو ارے اس کی بات آپ کرتے ہو ایک عویس ہمارے محلے میں رہتا ہے وہ میرا رشتہ دار بھی ہے وہ میرا خاندانی بھی ہے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں بس اس عویس کو کہا اس عویس کی بارے میں کیا جانتے ہو کہا وہ تو ایک بہت ہی ہلکا آدمی ہے اس طرح سے اس نے حضرت عمر فالوکِ عظم کہ سامنے وہ ایسے کرنی کا پھرچار کرایا جیسے کہ ایک عام آدمی کا پھرچار کرایا جاتا ہے کہا کہ وہ تو ان لوگ الک عصن کا آدمی ہے لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں لوگ اسے پاگل کہتے ہیں کہا ایسے کہا جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہستا ہے ان کے کام کرتا ہے اور کوئی باعثر آدمی نہیں ہے وہ اونٹ چڑاتا ہے بکریہ چڑاتا ہے اور اس سے جو مزدوری ملتی ہے اسے گزارہ کرتا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا ہے تو خجور کی گھڑنیاں پینتا ہے اور اسے پیچ دیتا ہے جو پیسے ملتے اسے خود کھانا کھاتا ہے اپنی ماں کو کھانا کے لاتا ہے اللہ والبن جب اتنا سنا عمر فاروق آدم جلال لے آگئے انشاء کرمایا بتاؤ ان سے میری ملاقات کئی سے ہو سکتی ہے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے تو ہیں ان کو تلاش کر لیجئے کہ یہی کہیں اوٹ چراتے ہوں گے کسی پہاڑی کی طرف مزدوری پہ ہمارے اوٹ چراتے ہیں حضرت ویسے کرنی سے ملنے کے لیے عمر فاروق آدم اور مولا علی شہر خدا بڑی تیز چلتے ہوئے گئے اور جب آپ پہنچے تو اوٹ چر رہے تھے اور آپ مسلح بچھا کہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے آپ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے جیسے ہی دونوں صحابہ نے سلام کیا ویسے کرنی نے سلام پھیر کر کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کیسے آئیں تو کہا کہ آپ کا نام عویس بن عامر ہے کہا ہاں میرا نام عویس ہے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ کا داہنہ پہلو دیکھ سکتے ہیں کہا ہاتھائیے تو بات کیا ہے کہا آپ بتائیے ہم کو ہم آپ کا داہنہ پہلو دیکھ سکتے ہیں دکھایا تو سفید داکھ کا نشان ان کے پہلو پر موجود تھا اس پہلو کو بوسا دی حضرت عمر فاروق عظم دیکھ اور فرمایا عویس تم کو نبی نے سلام کہا ہے اتنا سننا تھا رونے لگے عویسے کرنی ساری دنیا نبی کو سلام کرے ساری خدای نبی کو سلام کرے خرشتے نبی کو سلام کرے جنات نبی کو سلام کرے انسان نبی کو سلام کرے اور مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا سلام عویسے کرنی کو پہلویا میرے عمر میرے عویسے میرا سلام کہہ دینا کیسا نبی کا عاشق ہوگا کیسا نبی کا دیوانہ ہوگا اللہ اکبر حضرت عوی سکرمی نے کہا اے ابو بکر اے حضرت عمر اے حضرت علی ذرا آپ ایک بار اور بتا دے جب میرے آقا نے میرے لیے سلام کہا تھا تو آقا مسکرا رہے تھے کیسی حالت تھی میرے آقا کی تو حضرت عدی شیرِ خدا نے کہا جب نبی نے آپ کو سلام کہلایا تو علی نبی اس وقت بڑے خوش تھے عوی سکرمی رونے لگے آنکھوں میں آسوں تھے حضرت عوی سکرمی کے ایک دن حضرت عوی سکرمی نے مجھ سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے کہا ہاں ہم نے تو دیکھا ہے کہا اچھا یہ بتائیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھو مبارک تھے وہ ملے ہوئے تھے کہ جدہ جدہ تھے اب اتنی مجال کس کی ہے جو نظر بھر کے نبی کو دیکھ لے تو انہوں صحابی خاموس حضرت عوی سکرمی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں جب میرے آقا کے بھو شریف تو قریب سے دیکھتے تو لگتا تھا کہ ملے ہوئے ہیں اور جب دور سے دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ الگ الگ یہ ہیں حضرت عوی سکرمی خاک ہو کر عشق تمہیں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے عرفت رسول اللہ کی جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دمہ اٹھائے کیوں یہ ہے حضرت عوی سکرمی حضرت عمر فاروق اعظم نے اور مولا علی شیرِ خدا نے دونوں نے کہا کہ اے عویس ہمارے لئے دعا کر دو اب آپ اور نونے لگے کہا کہ میں آپ کے لئے دعا کر دوں آپ میرے آقا کے صحابہ ہیں آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہا عویس آپ کو دعا کرنی پڑے گی ہمارے لئے تو حضرت عویس فرمی نے دعا کے لئے ہاتھ اتھا دیئے طبیلہ مراد سے تھے آپ میرے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے عویس فرمی سے اتنی بہت شان تھی عویس فرمی کی کہ آپ نے کوئی چیز کھانے کے لئے اسٹوپ کر کے نہیں رکھی اپنے گھر میں ایک دن ایک بزرگ نے تلاش کرتے کرتے عویس فرمی کو ڈھونڈ لیا تو انہوں نے کہا کہ اویس کون سی چیز ہے پہلے تو تم مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں نماز عدا کرنے کے بعد میں بڑی اچھی نصیحتیں فرماتے تھے اب کیا بات ہے کئی دن سے آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو اویس فرمی نے کہا تھا کہ مجھ کو چادر کی کمی نے مسجد سے روک دیا اچھ ہمارے پاس کپڑوں کا اسٹوک لگا بڑا ہے باز باز گھر تو ایسے ہیں اگر روزانہ ایک جوڑ کپڑے بدلے تو پورا مہینہ کپڑے بہنتا رہے گا وہ ایسے کرنی کے پاس ایک چادر تھی وہ پھٹ گئی تھی آپ نے جو بزرگ گئے تھے انہوں نے کہا میری چادر لے دی جی تو کہا میں آپ کی چادر لوں گا لوگ میرا مزاک لائے گئی میری بستی والے کہا نہیں آپ میری چادر قبول تو کریں تو ایسے ترمی نے وہ چادر جیسے ہی اپنے جسم پہ ڈالی باہر نکلے لوگوں نے مزاک اڑانا شروع کر دیا کس سے چادر چھیند لی کہاں سے چادر مار لائے ارے بڑی اچھی چادر مل گئی تمہاری تو ایسیت ایسی نہیں تھی اس چادر کے لئے جب مزاک اڑایا وہ ایسے کر گئی گا تو آپ نے ان بزرگ سے کہا کہ دیکھا پہ پہ ہوئی جب وہ ایسے کرنی گلی سے نکلتے تو بچے ان کے اوپر پتھر مارتے تھے پتھر پھیکتے تھے وہ ایسے کرنی پہ پاگل آ گیا پاگل آ گیا وہ ایسے کرنی کہتے تھے بچوں مجھے موٹے موٹے پتھروں سے نہ مارا کرو مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کروں کنکریوں سے جب تم موٹے پتھر مارتے ہو تو میرے جسم سے خون نکلتا ہے میرا بھضو ٹوٹ جاتا ہے مجھے چھوٹے چھوٹے پتروں سے مارا کرو تاکہ چوٹ لگے مجھے لیکن میرا بھضو نہ ٹوٹے قیسہ نبی کا عاشق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں لباس بھٹا ہوا ہوتا ہے لوگ انہیں ظلیل سمجھتے گلیوں میں وہ بھومتے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے کرنی انہی بیسے ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اس قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے وہ تھے نبی کے عاشق وہ تھے نبی کے سچے دیوانے نبی سے سچی محبت کرنے والے کہتے تھے بچوں مجھے موٹے موٹے پتھروں سے نہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکلے میرا بزو نہ ٹوٹے اور مجھے چھوٹ لگے لگے مجھے تکلیف نہ تکلیف ہو لیکن میرا بزو نہ ٹوٹے یہ تھے نبی کے عاشق کیسے زندگی آپ نے گزاری عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کئی بار سوچا کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے ایک بار ان سے ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق اعظم کی وہ اسے کرنی جنگلوں میں رہتے تھے ماں کی خدمت کرتے تھے ماں کی خدمت کی وجہ سے دبی کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے ماں باپ کی شان کتنی بڑی ہے ماں باپ کی عظمت کتنی بڑی ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ اکبر میرے آقا نے انشاءت فرمایا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آدھی شان سنئے آپ توجہ میری طرف دیجئے اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے گئے ہیں الحمدللہ سمجھدار سب بیٹھیں آپ سنیں وہ ایسے کرنی کی بات چل رہی ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ نبی کا دیدار نہ کر سکیں مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو صبح کو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے اللہ جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے اور اگر ایک زندہ ہے ایک کا انتقال ہو گیا ہے جو زندہ ہے اس کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے ماباپ کی شان دیکھئے گا ماباپ کا مطام دیکھئے گا ایک صحابی نے اس کیا کہا میرے ماباپ میرے لئے کیا ہے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا ہما ناروں کا وہ جنت بھی ہے وہ جہنم بھی ہے ماباپ کی خدمت کرو گے اللہ جنت اتا فرمائے گا ماباپ کی نافرمانی کی اللہ جہنم میں ڈالے گا اللہ وقت پر آج گھروں کے جائزے لیے جائیں تو کتنے گھر ہیں جہاں ماباپ آنسو بہاتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ نے ہم کو ماباپ کی عظمت بتائی ہے نبی نے بیٹیوں کا مقام بتایا ہے نبی نے پہنوں کی عظمت بتائی ہے آج ہم صرف نبی کا ذکر سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے دیکھو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام ہم کو کئی سے بتایا ہے آپ ایک مقام پہ تشریف فرما تھے ایک بوڑی خاتون آتی ہے بوڑی عورت آتی ہے نبی اٹھ کے گھرے ہو گئے ان کے لئے اور اپنی چادر مبارک بچھا دی ان کے بیٹھنے کے لئے جب وہ چلی گئی تو حضرت عمر فالوت عاظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کال خوش نصیب عورت ہے جس کے لئے آپ خلے ہو گئے یا رسول اللہ جس کے لئے آپ نے اپنی چادر بچھا دی تو نبی نے انشاد فرما ان کو پہچانا نہیں یہ تمہارے نبی کی رضائی ماں حلیمت سادیاں ہیں انہوں نے تمہارے نبی کو دودھ پلایا ہے نبی رضائی ماں کا اتنا عدب کر رہے ہیں نبی رضائی ماں کا اتنا احترام فرما رہے ہیں تو سوچو حقیقی ماں کی کیا شاد رہی ہوگی تم نے دیکھا نہیں جب نیرے آقا کی عمر شریف تقریباً سات سال کی تھی یا چھے سال کی تھی تم نیرے آقا کو لے کر کے جب حضرت عاملہ آپ کی ننحال وزینہ منقورہ آئی تھی باپسی کے موقع پر مقام ابواں میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کوئی عام خاتول بیمار نہیں ہوئی ہے طبیلہ قلعش کی ایک معزز خاتول بیمار ہوئی ہے کافلہ کھہر گیا لیکن طبیعت میں کوئی صدھار نہیں آیا تو میرے آقا کی والدہ سے آقا کے کافلے والوں نے کہا کیا کہا اے آمینہ اب اجازت دے تو ہم جانا چاہتے ہیں ہم نے بہت چاہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے لیکن طبیعت میں کوئی صدھار نہیں آیا تو حضرت عاملہ نے فرمایا اے لوگوں اگر تم جانا چاہتے ہو تو شوف سے چلے جاؤ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت رہی ہے میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے کافلہ چلا گیا بظاہر کوئی مرد نہیں ہے حضرت عاملہ کے پاس میں چھ سال کی عمر میرے آقا کی ہے ساتھ میں پاندھی عمی ایمن ہے نبی کی والدہ پہ وہ وقت آیا جو سب پیانہ ہے وہ گھڑی آئی جو سب پیانہ ہے وہ ٹیم آیا جو سب پیانہ ہے جب چاکنین کا عالم تعلی ہوا تو نبی نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے مشکہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے مبارک زالو پہ رکھ لیا نبی اپنی ماں کا سر دوانے لگے جنب کی ہوروں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم کو اجازت دیجئے ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں جو نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا اخلاق بول رہا تھا نبی کی سیر بول رہی تھی کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور موپرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا رہی ہوتا ہے ماں کی خدمت کا حق دب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے نبی اپنی ماں کا سر دوان رہے ہیں حضرت آمینہ نے آنکھ کے کھو دی دیکھا کہ نبی رو رہے ہیں آنکھوں سے آسو نکلے میرے آنکھ آکھ کے ماں کے چہرے پر گئے تھے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو حسانے کے لیے آیا ہے آنکھوں مت بہا میرے لال تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوں کو پہنچنے کے لیے آیا ہے بچے ماں باہت کی موت پہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ماں باہت کے بعد میں بہت سہارا ہو جائیں گے میرے لال تو کسی کے سہارے کا مہتاج نہیں ہے تیرا خدا تیرا سہارا ہے تو ساری خدایی کا سہارہ ہے آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں گم ستوں کو رساؤ مزدہ تیجے کے ہیں گم ستوں کو رساؤ مزدہ تیجے کے ہیں بے قسوں کا سہارہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دارے تقبیر دارے رسالت مصر کے آلہ حضرت جشنہ عبیس سیکرٹی مصرمتِ والدین اللہ 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 فرمان مزری صاحب کی بلاوتا نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں آمینہ میں آنکھیں کھول کے دیکھا مت رو میرے لال تو رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہو کو حسانے کے لیے آیا ہے مدینے والے مصطفیٰ دیکھو اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کتنا پیار فرماتے ہیں میرے آقا ایک بار مسجد نبوی شریف کی اندر بیٹ کر کے رو رہے تھے صحابہ نے عرض کہیا رسول اللہ رونے کی وجہ نبی فرماتے ہیں آج مجھے میری ماں کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جب میری ماں نے آخری وقت میں بس سے کہے تھے صحابہ آرز کرتے آقا کیا کہا تھا نبی نے ارشاد فرمایا جب میری ماں کے اوپر جا کرنی کا آلم تاری ہوا میری ماں کی رون کرنے والی تھی اس سے پہلے میری ماں نے مرے چیرے پہ ہاتھ پھیلتے ہوئے کہا تا مت رو میرے لال تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے میرے آقا کہتے ہیں میری ماں نے بس سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک سارے چہان میں میرے لال تیرا چرچہ ہوگا اور آمینہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا آمینہ کا چرچہ کبھی ختم نہیں ہوگا وَذِکْرَ بَاقِ میرا ذکر باقی رہے گا وَوَلَدْتُ تُّوْرَ اس لیے کہ تیرے جیسا پاکی را بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں نبی فرما دے مجھے میری ماں کے وہ جملے یاد آ رہی ہیں آقا اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے مسجد نبوی شریف میں بیعت کر کے مدینہ والے مصطفیٰ کی والدہ جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئی اور یہ جب کہا کہ بیٹا میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا میں تیرے جیسا پاکی را بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں تو میرے نبی کی امی کی آواز رو گئی نبی ان کا جسم ہلا کے کہتے تھے امی اور بولو نہ امی اور بولو نہ اب ماں کی آواز نہیں آئی ماں کی روح نکل چکی تھی دو مطرح کہا میرے آقا نے امی اور بولو نہ حضرت امی ایمن کہتی ہے حضرت امینا نے روح نکلنے سے پہلے نبی کو گوٹ میں لے کے پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد اٹھا کر کے میری طرف دیتے ہیں وہ کہا تھا امی ایمن آج سے میرا محمد دینے آوالے ہے آج میں اپنے بیٹے کو تجھے دے کر جا رہی ہوں میرے بیٹے کو کبھی دیواروں سے ہاتھ لگا کہ رونے مت دینا امی ایمن کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جتنا محمد اپنی ماں کے مثال پر رو رہے تھے اتنا میں نے مکہ میں کسی بچے کو روٹے ہوئے نہیں دیکھا نبی نے ان پدھری لیوانیوں میں چھ سال کے عمر میں اپنی ماں کی قبر بنائی تھی چھ سال کے عمر میں نبی نے اپنی والدہ محترمہ کو مقام ابوہ کے اندر دفن کیا تھا ان میں ایمن کہتی ہے جب میں لے کر کے چلنے لگی تو میں ایک دینے سے اتر رہی تھی تو آقا نے ہاتھ چھڑایا مجھ سے دھوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے رونے لگے تھے کتنا پیار کرتے تھے نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے تھے نبی اپنی ماں سے میرے آقا فرماتے ہیں میں میرے صحابہ میں عیشہ کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں سورے فاتحہ کی تلاب کر رہا ہوتا میری ماں مجھے آواز دے دی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا یہ مقام ہے ماں کا یہ عظمت ہے ماں کی آج ہم ماں باپ کی خدمت سے دور ہو گئے آج ہم صرف نبی کے فرمان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں اگر ہم نبی کے فرمان پہ عمل کرنے لگے کتنے ماں باپ ہیں جو گھروں کے اندر بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں کتنے ماں باپ ہیں جن کی سسکیاں گھروں کے اندر بندی ہوئی ہیں اولاد ہیں کہ آج باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی بیٹا ہے آج ماں سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا پروٹلوں پہ دوستوں کے ساتھ میں پاٹیا کرتے ہوئے پھرتے ہیں آج کے نوجوان ماں فون کر کے پوچھے میرے لال ابھی تک گھر پہ کیوں نہیں آئے تو بیٹا کہتا ہے ماں کیوں مجھے پریشان کرتی ہے میرے بھی تو شوق و عرمان ہیں میری بھی تو کچھ خواہشے ہیں میں دوستوں کے ساتھ پاٹی کرنے آیا ہوں فون رکھ تو رات ہو جائے گی مجھ کو ہاں ہاں آج جس کا غصے میں تو نے فون کاٹ دیا ایک دن آئے گا کہ کوئی فون کرنے والا تک بھی ہوگا بات ہے جو پسطر پہ کرنے والا تک بدلتا رہتا ہے دروازے پر نظرے لگی رہتی ہے میرا بیٹا ہمیں بہارے گھر کے اندر میں آیا ایک دن آئے گا نوجوان جس دن یہ چار پائی گھر سے اڑ جائے گی اس دن کوئی خیریت لینے والا تک نہیں ہوگا اس دن کوئی خیریت پوچھنے والا تک نہیں ہوگا ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اگر بیٹا باہر کمانے چلا جائے شام کو جب تک ان کی بات نہیں ہو جاتی تب تک وہ کھانا نہیں کھاتے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا آج وہی اولاد جوان ہوئی چار پائی سے کیا کمانے لگی ماں باپ کب اس تر گھر سے بہار کر دیا جاتا ہے خود ائر کنڈیشن روم میں ہم رہتے ہیں ایک ماں باپ پانچ چھے اولاد کو پار لیتے ہیں پانچ چھے اولاد سے ایک ماں باپ نہیں پلتے بڑھاں پہ ان کے بٹوارے ہوتے ہیں ماں ایک مہینہ میرا گھر کھائے گی باپ ایک مہینہ تیرے گھر کھائے گا ایک مہینے سے ایک دن اوپر ہو جائے تو پریشان کر دیتے ہیں اس کے گھر پہ کیوں نہیں جاتے ہیں اب اس بیٹے کے گھر پہ کیوں نہیں جاتے ہیں ارہ کسمت والا ہے وہ بیٹا جس کے گھر میں ماں باپ آتے ہیں جس کے نصیب میں ماں باپ آتے ہیں جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں وہ نصیب والا ہے ماں باپ کے رہنے سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے جس گھر میں ماں باپ بھاپ اٹھا کے دعا کر دے اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں پہلی محبت ہے ماباپ کی دنیا میں جو بدلہ مانتی ہے جس کے آج ہم اپنے ماباپ کا بٹوارہ کر رہے ہیں کہ یہ ساناؤ کے بڑھاپے میں ہمارا بٹوارہ ہو جائے اگر اچھا کرو گے تو اچھائی تمہارے بھی ہے اگر برا کیا تو اس کا ببال بھی تم کو بھگتنا پڑے گا تو ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کردوت ہو جو آج اگر ماباپ کی خدمت نہیں کی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا رمضان شریف کا مہینہ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے مسجد نبوی میں جو ممبر شریف ہے اس کے زینے ہیں نا تین زینے تو میرے آقا پہلے زینے پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا دوسرے زینے پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا تیسرے زینے پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا اب صحابہ حیرت میں ہے کہ یا رسول اللہ دعا کرنے والا تو نظر نہیں آیا آپ نے آمین کہا آمین تب کہا جاتا ہے کوئی دعا کرے تو اس میں آمین کہا جاتا ہے آمین کا مطلب ہے اللہ اسے قبول فرمائے یا جو دعا کر رہا ہے حمدہ تعالیٰ اس کی دعا ہی کہ ایسا ہو جائے سنیے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا تو نبی نے فرمایا جہن میں مسجد نبوی شریف میں آیا تو جبرائیل علیہ السلام میری خدمت میں آئے اور انہوں نے دعا کی کہ وہ شخص ذلیل و فار ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر دور شریف نہ پڑے جب بھی نبی کا نام سنو ذاتی نام ہے میرے نبی کا زمین پہ نام ہے محمد احمد میں نام ہے آسمان میں نام ہے احمد جب بھی نام محمد سنو تو انہوں تھی ان کے آنکھوں سے لگا لیا کرو اس سے دو فائدے ایک تو سنت ادا ہو جائے گی دوسری آنکھ کبھی خراب نہیں ہوگی جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہنے لے پیار جو ان کا وطن میدہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدہ نہیں ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی آتا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر دور شریف نہ پڑے دور شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے تو ایسا شخص ذلیل و فار ہو جائے آقا نے آمین کم دوسری دعا کی جبرائیل علیہ السلام نے آتا وہ شخص ذلیل و فار ہو جائے کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنے اپنی بخشش نہ کرائے میرے آقا نے آمین کہا تیسری دعا کی جبرائیل علیہ السلام نے وہ شخص ذلیل و فار ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو گڑھاپے میں پائے اور اپنا داخلہ جنت میں نہ کرائے میرے آقا نے آمین کہا اب بتاؤ یاسین نگر نبار بنجوالو دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہوں اور آمین کہنے والے میرے آقا ہو بتاؤ کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی ارے نبی کی دعا کی شان تو یہ ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کے سہرہ انعیت کا جوڑا بلہن بل کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھکر گلے سے لگایا بلی ناز سے جب دعا محمد میرے آقا ادھر نبھائے مبارک سے دعا نکلتی تھی ادھر بابِ اجابت کل قبولیت کے لیے نیچے آ جاتا یہ شان ہے تو آج رمضان شریف کا مہینہ کچھ دن کے بعد میں شروع ہونے جا رہا ہے میرے آقا کے سامنے دعا کی کہ آقا وہ شخص ظلیل و خوار ہو جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے رمضان شریف کا مہینہ برکتوں والا مہینہ نیمتوں والا مہینہ ہے آدمی پوری سال نیمتیں کھاتا یہ امتحان ہے ہمارا اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ گیارہ مہینے میں نے تم کو نیمتیں کھلائی کیا ایک مہینے کے لیے دن میں یہ نیمتیں میرے لیے چھوڑ سکتے ہو لیکن ہم اس میں بھی فیل ہو گئے ذرا سا سر میں درد ہوا ڈاکٹر نے بتایا تکلیف ہو گئی یہ روزہ چھوڑ دیا ایک روزہ اگر کوئی جان روچ کے چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پوری زندگی روزے رکھے تو ایک روزے کے سواب کو نہیں پہنچ سکتا یہ رمضان شریف کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے بڑی عزمتوں والا مہینہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وفوتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغل لکت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اب بتاؤ جہنم کے دروازے بند جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں برکت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس مبارک مہینے کی بھی ہم قدر بھی نہیں کرتے غیر مسلموں کو ہم نے دیکھا کہ وہ روزہ اردار کا کتنا احترام کرتے ایک بار رمضان شریف میں ایک آفیس میں جانا ہوا تو غیر مسلم ادھیکاری تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہی بیٹھئے ہم ابھی آتے ہیں انہیں سیوریل وغیرہ پینے کی لگی ہوگی تو وہ گئے اندر جا کے پی کے کڑلی کر کے صاف اکر کے پھر آ کر کے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ آپ اندر کیا کرنے گئے تھے وہ لیں ان کا روزہ ہے اس کا ہم کوئی احترام کرنا پھنے گا غیر احترام کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے گلیوں میں پینے پیتے نظر آتے ہیں